بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل سیدارز ویراز آج میں آپ کو یہ والا ڈیزائن بنانا بتا رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نیو ویڈیو بہت سانی ملتی رہیں میں نے لیا ہے یہ پیپر پٹی کا پیس اس کی چڑھائی تقریباً تین انچ ہے اور اس کی لمبائی ہم اپنے پائنچے کے حساب سے رکھیں گے اگر ہم نے آٹھ انچ پائنچے لینا ہے تو اس کی اننیس انچ رکھیں گے اگر ہم نے سات انچ پائنچے کی چڑھائی بنانی ہے تو پھر ہم اس کو تقریباً سولہ یا سترہ انچ رکھیں گے یہ میں نے لیا ہے اننیس انچ اب اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اس طرح سے اس طرح سرہ دزائن آسانی سے بن جاتا ہے اب اس کا میں نے ایک نشان لگایا ہے دو انچ پہ اس کے بعد پھر اس کو ایسے کر کے دو انچ پہ نشان لگایا ہے اسی طرح میں نے اپنے سارے نشان دو دو انچ کے فاصلے پر لگانے آئے جب میں نے دو دو انچ کے فاصلے پر نشان لگا لی ہیں اب جس حساب سے میں نے نشان لگائے ہیں بلکل اسی حساب سے میں اس کی کٹنگ کروں گی اسی طرح میں اپنے سارے پیس کٹ لوں گی یہ دیکھیں میرز یہ ہماری کٹنگ ہو گیا اب ہم نے اس پیپر پٹی کو اپنے الیدہ سے پیس پر چپکانا ہے ٹراؤزر کے پانچے کے ساتھ اس کو نہیں چپکانا الیدہ سے پیس بنائیں گے اور اس کے اوپر یہ پیپر پٹی چپکا کر پھر اس کو اپنے ٹراؤزر کے پانچے کے ساتھ اٹیچ کریں یہ میں نے پیپر پٹی کو کپڑے پر چپکا لیا ہے آئیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم اس کی سائڈیں فولڈ کر لیں گے چاروں سائڈ سے ہم نے اس کی سائڈیں فولڈ کرنی ہے یہ میں نے اس کو چاروں سائڈ سے فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں لوں گے اپنا ٹراؤزر سب سے پہلے اس کا ہم پانچہ فولڈ کر لیں گے جتنا ہم نے پانچہ اس کا فولڈ کرنا ہے ہم اس کا اتنا ہی کر لیں گے یہ میں نے اس کا ڈیڑھ انچ پہ پانچہ فولڈ کیا ہے اب اس کی سیدھی سائڈ پر بلکل ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کر اپنے پانچے سے اوپر ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کر اس پر میں باریک پلیٹ ڈالوں گی میں نے ایک پلیٹ ڈال لیا ہے اس کے بعد میں پھر دوسرا پلیٹ ڈالوں گی اگر آپ نے نشان نہیں لگانے تو آپ اس سائڈ سے دونوں سائڈ سے ایک برابر کا پکڑ کے اس کو اس طرح سے بھی کر کے اس کا نشان اور اس کی تیب بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی سلائب بلکل سیدھی لگے جب میں دوسرا پلیٹ ڈالوں گی میں نے پلیٹ ڈال لیا ہے اب اس کے بعد یہ جو پیس میں نے بنایا ہے پیپر پٹی کا اس کو ہم سیدھی سائٹ پر بلکل اس طرح رکھ کر پن کی مدد سے اس کو لگا لیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہم اپنی پیپر پٹی کا پیس اپنے دوسری پلیٹ کے بلکل ساتھ ساتھ رکھیں گے تاکہ یہ ایک برابر آئے میں نے اس کو پنوں کے ساتھ ایک سائٹ پر ٹیچ کیا اسی طرح دوسری سائٹ پر بھی ٹیچ کر لیں گے یہ پنیں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ یہ ہلے نہیں تو اس کو اس کو پیپرو پٹی کی لگا رہا رہے ہوں تاکہ ہماری سال آگے پیچھے نہ ہوں کے اپنا پٹی کے اوپر سال لگیں اور پیپرو پٹی کے بالکل ساتھ سال یہ ہمارے کھٹان کی نیٹنس آئے گی اسی طرح میں اپنے سارے پیس پر سلائیں لگا لوں گی میں نے دونوں سائیڈوں پر سلائیں لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بیچ کا پیس میں کاٹ دوں گی اسی طرح ہم سارے کپڑے کی بیٹ میں سے کٹنگ کر لیں گے اس کونوں کی کٹائی زیادہ اچھے طریقے سے کریں کیونکہ جتنے کونوں کی کٹائی زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ یہ نیٹ آئیں گے ساری کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کی ساری پینے اتار دیں گے پینے اتارنے کے بعد ہم اس کو فول کریں گے اس طرح سے سارے کٹاؤں ہم باہر نکال لیں گے دوسری سائیڈ کے بھی میں نے اپنے سارے کٹاؤں کو سیدھا کر لیا ہے اب اس کے نیچے میں لگاؤں گی یہ نیٹ کا پیس میں اپنے سوٹ کے کلر کے حساب سے یہ کلر چوز گیا آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے نیچے رکھ کے لگانا ہے اس طرح سے ہم اپنی ساری سلائل لگائیں گے نیچے پہ نیٹ کو رکھ کے اس طرح کونوں کو برابر کر کے آپس میں جوڑ کے ہم دوسری سائیڈ کے لیے سلائل لگائیں گے دوسری سارے کلست پہنے اس کے بعد ہم اس کی ڈبل سلائی کر لیں گے یہ میں نے ڈبل سلائی لگا لیے اس کے بعد اس کے اوپر سے راکھ کے یہاں سے ہم دوبارہ پلیٹ ڈالیں گے اس کے اوپر بھی جیسے یہ دو پلیٹ نیجے ڈالے ہیں ایسے ہی اوپر بھی دو پلیٹ ہم ڈالیں گے جب میں دوسرا پلیٹ ڈالوں گے ایک انچ کے فاصلے پر یہ میں نے ڈال لیا ہے دوسرا پلیٹ بھی اب اس کے بعد میں یہاں پر بٹن لگاؤں گی اور جب میرا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میرا یہ ڈیزائن پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل تو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئے ویڈیوز اور میرے نئے ڈیزائنوں آپ کو بہت آنی ملتے رہیں